اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو جناب کافی لانگ ٹائم کے بعد میں لے کر رہی ہوں آپ کے لیے بیبیز ڈریس ڈیزائن سمر کے کچھ ڈریس میں نے بچوں کے سیئے تھے یہ تقریباً سکس ٹو الیون ایرز گرلز کی جو ہے بیبی کے ڈریسز ہیں تو کافی لانگ ٹائم کے بعد میں نے سٹچنگ کی تھی کیونکہ یہ کے الیکٹرک والوں کی مہربانی ہے کہ وہ کچھ نہیں نہیں دیتے ہیں تو یہ ایک لیلن کا پیس تھا اس کی میں نے شورٹ شرٹ سی ہے ایلائن شورٹ شرٹ سی ہے اور میرے پر میں نے اس طرح سے چکن لیس لگائی ہے اور چکن کی چوڑی لیس تھی جو میں نے اس طرح سے بوڑی پر لگائی ہے اور گول کلا سیمپل بنا کر پین لگا کر کپڑے ہی شرٹ کے سٹف کی کراوس پٹھیاں میں نے تاویس پر لگائی ہیں اور اس طرح کی سلیبز میں نے بنائی ہوئی لگا کر بہت اچھی لگتے ہیں بچوں کے اس طرح کی سلیبز اور یہ اس طرح کی شورٹ شرٹ ہے جیسے بچے ٹائس پر ہونچی شرٹ س بینتے ہیں یہ چھ سال کی بچی کا سوٹ ہے پر دیکھیں میں نے اس طرح سے سموسا پٹھی لگا کر اس کے پائچے پہ بھی میں نے چکن لیس لگائی بیچ میں میں نے سموسا پٹھی لگائی اور بیچ میں میں نے سینٹر لیس لگائی شرٹ کے سٹف کو بیچ میں جوائن کیا اس طرح کے بچوں کے ڈریسز خود سے ہی ڈیزائن کر لیے چاہیں تو بہتر ہوتا ہے کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز سلواتے ہیں تو اس میں کافی آپ کی لاغت لگ جاتی ہے لیکن سوڑی سے محنت کریں تو خود ہی اچھے ڈریس بن جاتے ہیں یہ کورٹن کا یہ بھی سوا دو میٹر کا کپڑا تھا یہ اس کا میں نے یہ بھی سکس ایر بی 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 کا میں نے سوپ بنایا ہے نیچے میں نے چورجٹ کی کپڑا لگا کر اس پہ بھی ساموسا پٹی لگائی ہے اور گلہ میں نے سیمپل سا بنایا ہے نیچے لیس لگائی ہے چوڑا کر کے یہ اس طرح کی میں نے اس پہ ساموسا پٹی بنائی ہے جو نظر نہیں آری ذرا بلیک کلر پر ہے جس طرح سے آج کار بڑھوں کی ڈریسز میں جو نیچے ٹیشو کا آج کل فیشہ نے اس طرح سے میں نے یہاں بچی کا ڈریس تھا تو ٹیشو لگانے کے بجائے میں نے چورجٹ کا پیس لگایا تھا کیونکہ بچے پھار دیتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کی سلیف میں میں نے فریل بنائی تھی اسی چورجٹ کے کپڑے کی یہ دیکھیں جو کپڑا میں نے دامن میں لگایا ہے اسی کی میں نے فریل بنا دی تھی اور اس طرح سے لیس لگا کے لیس کے ہی کٹنگ کر کے بیچ میں تاویس کی طرف لگا دیئے تھے اور یہ بھی یہ بھی چھ سال کی بچی ہی کی لیلن کی ایک شرڈ ہے اس کا گلہ میں نے بیپ اسٹائل کا بنایا ہے بیپ اسٹائل کی طرح میں نے لیس لگا کر دول گلے پر بیچ میں سینٹر میں سلور بٹن لگائے ہیں اور یہاں سینٹر میں میں نے یہاں سینٹر لیس لگائی ہے سلیپس کے اوپر یہ ایک پیس تھا اس پر میں نے ٹائس لی ہے اور گلو کلر کپڑا میں پاس رکھا ہوا تھا اور میں نے اس کی سلیپس بنا دی اسی تہاں اسی تہاں میں نے ایک اور یہ تقریباً فائف یار کی بیبی کا ٹی شرڈ کے ریموں وہ شرڈ بنائی ہے اس کا کپڑا اتنا زبردہ سے اتنا سوفٹ ہے بہت ہی پیائے لگایا تھا اس کا میں نے تابیس پٹی بنا کر شرڈ کے ہی سٹف کی کراس پٹیاں لگائیں ہیں بٹن لگائیں ہیں اس کی سلیپس میں شرڈ کا سٹف بیچ میں سینٹر لیس لگائے لگائیا اس کی سلیپس بھی میں نے الاسٹک لگائی ہے یہ ڈریس اسٹیچ کرتے وقت مجھے بہت مزا آ رہا تھا اس کا کپڑا اتنا سوفٹ ہے بہت ہی زبردہ سے تو یہ ڈریس ڈیزائن آپ کو کیسے لگے ضرور بتائیے گا اب یہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے یہ گیارہ سال کی بچی کی فراغ ہے یہ لیلن کا کپڑا ہے یہ بھی سیمپل سے سیئے کیونکہ اس کا پرنٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یعنی کہ بہت زیادہ اس میں فلارٹس قریب قریب ہیں تو اس پر کوئی بھی ڈیزائنگ میں اگر کرتی تو نظر نہیں آتی اس میں نے اسے سیمپل سا سیا ہے اس طرح سے لیس لگا کے بلیک بٹن لگائے ہیں سادی سی سلیپس بھی میں نے لیس لگائی ہے اور جو دامن کی گھیرے پر پوری لیس لگائی ہے اور اس کے اوپر بھی میں نے ٹائس لگائی ہے کیونکہ گرمیاں ہیں اور بچے جو ہے اگر میں اس پر ڈیزائنگ بھی کرتی تو میری محنت بکھا جاتی کیونکہ یہ بچے بکل بھی لیس وغیرہ کی ڈیزائنگ نہیں پہنتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں چوب رہا ہے ہمیں چوب رہا ہے تو اس طرح کہ میں نے سادے سے سیدھی ہے کہ بچوں کو گھرمی لگتی ہے تو وہ گھرمی میں زیادہ ڈیزائنگ وغیرہ پسند نہیں کرتے ہیں سیمپل ریس بچوں کو پہنانے چاہیے تو اسی طرح سے میں نے سادے ریس ہی ہے آپ کو پسند آئے یا نہیں آئے جو بھی ہے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی لائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ